کراچی کے علاقے عزیز آباد میں واقع دہائیوں تک دہشت کی علامت سمجھا جانے والا نائن زیرو ہیکوارٹر جہاں سے الطاف حسین ماضی میں اپنی سلطنت کو چلاتے تھے آج مہاجر جماعت کے زوال اور عبرت کی زندہ مثال نظر آتا ہے نائن زیرو کے زوال کی یہ کہانی اگست سن دوہزار سولہ میں شروع ہوئی جس نائن زیرو میں پارٹی ترانے اور نعرے گونجتے آج وہاں پر خاموشی اور طریقی ڈیرے ڈال چکی ہے نائن زیرو کے تین داخلی دروازے مکمل طور پر سیل ہیں اور دروازوں پر رینجرز اہلکار تاینات ہیں نائن زیرو پر سیاسی سرگریوں پر بھی مکمل طور پر پابندی آئے تھے اور کسی کو بھی عمارت کے اندر جانے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے عمارت کی میڈیا کوریج کی بھی اجازت نہیں نائن زیرو کے مرکزی دروازے پر لگی الطاف حسین کی تصویر اور پارٹی نشان پتنگ ہٹایا جا چکا ہے جبکہ لوہی کے سفید رنگ کے مرکزی دروازے پر سے بھی جماعت کے سیاسی نشان پاکستان کے نقشے کے نیچے موجود پانچ ستاروں کو بھی کھرچ دیا گیا ہے 22 اگرسن 2016 کے روز لندن میں مقیم بانی ایمکوئیم الطاف حسین نے کراچی میں منقضہ ایک جلسے سے ٹیلی فونی خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نارے لگائے اور تین نیجی ٹی وی چینلز پر حملوں کا منصوبہ بنایا بعد ازان سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جب ایمکوئیم رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت کے ڈیپٹی کنوینر پاروک ستار سمیت پاکستان میں موجود ایمکوئیم کے رہنماؤں نے الطاف حسین اور ان کی پاکستان مخالف تقریر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا پر الطاف حسین کا بیان نشر کرنے پر پاوندی لگا دی جس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت کو ریفرنس بھی بھیجا گیا جس میں بانیوں ایمکوئیم الطاف حسین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا 23 اگر سن 2016 کو پاکستان رینجرز کی جانب سے ایمکوئیم کے مرکز نائن زیرو میں واقع تمام دفاتر کو سیل کر دیا گیا تین سال قبل ایمکوئیم کے دور عروج میں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں لیاقت علی خان چوک کے نام سے جانے جانے والی مشہور چورنگی مکہ چوک سے لے کر نائن زیرو سٹریٹ تک تقریباً تین سو میٹر کا علاقہ غیر قانونی طور پر لوگوں کے داخلے کے لیے ممنوع قرار دیا جاتا تھا نائن زیرو کی جانب آنے والی ہر گلی پر نہ صرف رکافٹیں لگی ہوئی تھی بلکہ ایمکوئیم کے کارکنوں کی نفری بھی موجود ہوتی تھی جو آپ کی اور آپ کے سامان کی تلاشی لیے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن اب وہاں زندگی کی گہمہ گہمی جاری ہے اور سڑکیں آرم ٹرافک کے لیے کھولی ہیں جبکہ دوسری طرف نائن زیرو ویران پڑا ہے نائن زیرو کی ویرانی رونق میں بدلتی نظر نہیں آتی نائن زیرو کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان مخالف سوچ رکھنے والوں کے لیے اسے ایک عبرت کا نشان بنا کر غیر مہینہ مدد کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہو اگر سن 2016 کے بعد سے اب تک نہ تو متحدہ قومی مومنٹ سیاسی طور پر مستقم ہو پائی ہے اور نہ ہی اس کے سیاسی کلے کی روشنیاں بحال ہو سکی ہیں